اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے سب ٹھیک ٹھا خیر خیرت سے ہوں گے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا آج جی ہم لوگ جا رہے ہیں ہمارے کچھ ریلیٹیو ہیں وہ یہاں کراچی شپٹوں نے ہونا چاہ رہے تھے تو ان کو ایک گھر دیکھنا تھا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ جا کے یہ دیکھ کے آئے تو وہ ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی اس گھر کا ٹور دوں گی تو جی ہم یہاں پہ اس گھر میں پہنچ گئے اور یہ ہے مین گیٹ یہاں سے انٹر ہوتے یہ تھا یہاں پہ کپڑے وغیرہ واش کرنے کی جگہ تھی اور جی یہ دروازہ ہے ٹرائنگ روم کا یہاں پہ کار وغیرہ پارک کرنے کی جگہ ہے اور یہاں پہ یہ کبرٹ لگیں اس طرح کی کبرٹ جو ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ جو ہے سامان آپ کا اندر جو ہے اس طرح کبرٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس طرح مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اور یہاں پہ جیسے انٹر ہو تو ساتھ میں یہ کچن تھا کچن بھی صحیح تھا مطلب زیادہ نہ بڑا تھا نہ چھوٹا تھا بس صحیح تھا اور یہ دیکھئے یہاں پہ کچن ہے یہ میں تو کہتے ہوں کہ کچن بڑا ہو کیونکہ ہماری تو آدھی سے زیادہ زندگی یہیں گزرتی ہے تو کچن بھی صحیح تھا یہ کچن کا دروازہ تھا اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہے ایک یہ دروازہ ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے ایک ان کا یہ بیڈروم تھا یہاں پہ اس طرح سے سمپل سا انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اور یہ یہ روم تھا ساتھ میں یہ اٹیج بات تھا تو یہاں پہ یہ بھی بس اچھا خاصا بڑا روم تھا اور ایک یہ ان کا جو ہے یہ باتھروم ہے اور یہ بھی بڑا باتھروم تھا اور یہاں پہ یہ جو ہے روم بھی اچھا خاصا مطلب بڑا ہے تو دیکھئے ایک ان کا یہ روم ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے ٹی وی لانچ وغیرہ تھا یہاں بھی یہ زیادہ اس طرح سے کبرٹ لگے ہوتے اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے یہ دوسرا بیڈ روم تھا یہاں پہ بھی دیکھئے یہ اور اس طرح سے کبرٹ جو ہے پورے گھر میں تقریباً بہت زیادہ کبرٹ لگے ہوتے جو کہ بہت اچھی بات تھی ہمارا تو زیادہ تر سامان ہوتا ہے بہت زیادہ اور وہ اسی طرح اندر ان کبرٹ وغیرہ میں ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ یہ جو ہے اور یہاں پہ یہ والا روم جو میں نے آپ کو دکھایا تھا جس کا بہار سے بھی دروازہ تھا تو یہاں پہ دیکھئے یہ والا روم ہے یہاں پہ اور یہ ونڈو بھی ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے یہ ایک اٹیج بات ہے اور وہ جو سامنے دروازہ تھا وہ جو میں نے آپ کو بہار سے دکھایا تھا تو وہ تھا یا تو آپ اسے ڈرینگ روم کر سکتے ہیں یا اگر زیادہ فیملی ہے تو وہ آپ لوگ اس کے جو ہے اس طرح سے روم بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ یہ ونڈو تھی اور وہ گھر آ گئے تھے واپسی پہ ہم نے جو ہے یہ فروٹ بغیرہ لیا تھا کیونکہ آج کل موسم میں ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ فروٹ لے کر آئے تھے اور پھر جو ہے یہاں پہ تھوڑی سی ٹی وی دیکھ رہے تھے سانگز بغیرہ بھی انجوائے کر رہے تھے تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں سانگز بغیرہ کبھی کبھی اس طرح پرانے انجوائے گانے سننے کو بھی دل چاہ رہا تھا تو جیسے میں نے ان ٹی وی آن کیا تو یہی گانا آ رہا تھا تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں کبھی اس طرح جو آج کل کے گانے ان سے تو یہ پرانے جو ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں تو ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تھے اس طرح سے گانے وغیرہ انجوائے کر رہے تھے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ سوپ آرڈر کیا تھا کیونکہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے اور ان موسم جیسے چینج ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں جو ہے سوپ بہت زیادہ پیا جاتا ہے کبھی باہر جا کر کبھی گھر پہ منگوا کے یا گھر پہ بنا کے تو یہاں پہ یہ اس کے ساتھ چپس وغیرہ بھی تھے اور یہ بھی جو ہے بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ سوپ آرڈر کیا تھا ہم نے جو بہت اچھا تھا ان کا سوپ جو ہے بہت مزے کا تھا کافی زیادہ کانٹیٹی میں بھی تھا اور اچھا بھی تھا تو یہ جینوں نے ان کے ساتھ جو ہے ساؤس وغیرہ بھی دی ہوئی تھی اور یہاں پہ دیکھئے میں کھول رہی ہوں پیکنگ بھی اچھی کر کے انہوں نے دی تھی اور یہاں پہ یہ دیکھئے یہ ساری چٹنی اور ساؤس وغیرہ جو بھی ہوتی وہ تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھئے یہ سوپ میں نے آپ کو نکال کے بھی دکھا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ سوپ انجوائے کر رہے ہیں اور آپ بھی سردیوں میں سوپ انجوائے کی ہر میں بنتا ہے تو جی بس آج کا میرا ولوگ یہھی تک تھا ہم بھی سوپ انجوائے کر رہیں آپ بھی جلدی سوپ بنائیں یا پینے جائیں یا آرڈر کریں تو میرا آج کا ولوگ بس یہھی تک تھا امیدے آپ کو پسند آیا ہوگا سردیوں کا یہ ولوگ تھا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملوں گی آپ سے نئے کسی بلاغ میں تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ